بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مالک ہوتے تھے ان کی فیملی کی کمپنی تھی اور انہوں نے یہ پودا لگایا تھا اس کے بعد 1972 میں یہ نیشنلائز ہوگی تھی پبلک سیکٹر میں آگئی گورنمنٹ کی تحمیل میں آگئی اور اس کے بعد 72 سے لے کے 91 تک یہ پبلک سیکٹر میں رہی ہے گورنمنٹ کی فیکٹری تھی جب 91 میں پرائیوٹائزیشن ہوئی ہے تو اس پرائیوٹائزیشن کے ساتھ ہم نے ایک پروپ کٹھا کیا ملت کے امپلائز کا اور ہم نے سب میں ملک کے اپنے حساسے بیج کر پیسے کٹھے کیا اور اس کے پرائیوٹائزیشن میں ہم نے اس کا پارٹسپیٹ کیا اس وقت جنرل سعید قابر ان پرڈکشن اور انڈسٹریز کے برسٹر ہوتے تھے تو انہوں نے یہ پروپوزل ہمارا دیکھا کہ یہ پرائیوٹائزیشن کے لیے امپلائز بائی اوٹ کرنا اچھا ہوگا تو انہوں نے بھی ہماری ہیلپ کی اور ہمیں انکریج کیا تو ہمارے ساتھ سارے بینکوں نے ملکے پرائیوٹائزیشن میں حصہ لیا اور ہماری ہمارا جو بیڈنگ پرچیز کے لیے جو پرائیس نہیں ہم نے وہ سب سے اونچھی تھی تو اس پہ ہم نے پرائیوٹائزیشن کر دی اور ہماری جو گروپ تھی ہمارے گروپ کو یہ کمپنی ہماری طریق میں آگے گا جی تو خان صاحب یہ جو سفر تھا جو آپ نے بتایا جب نیشنلائز ہوئی اور پھر نائنٹی وان کا اس سفر میں کتنی پروڈکشن تھی اور بعد میں پروڈکشن میں کتنا زافہ ہوا دیکھیں جب تک یہ پہلے برانہ صاحب کی کنٹرول میں تھی تو ٹریکٹر کی سیلز اتنی پاکستان میں نہیں ہوتی تھی تو یہ قریباً سال میں بہزار دو ہزار ٹریکٹر بیجا کرتے تھے جب پبلک سیکٹر میں آئی ہے اور گورنمنٹ کی کنٹرول میں آئے تو ان نے اگریکلچر پر زیادہ زور دیا تو ٹریکٹر کی سیلز کافی تیزی سے بڑھی اور اس میں دو پہلو تھے ایک تھا کہ ٹریکٹر کی سیلز کے لیے اپنی ہمیں کپیسٹی بڑھانی تھی اور دوسرے اس میں لوکلائزیشن کا کام شروع کرنا تھا اس پر آئے تو پہلے سیلز میں ٹریکٹر کی سیلز جو ہے وہ آہستہ آہستہ دو ہزار سے بڑھتے بڑھتے وہ دیس ہزار بارہ ہزار تک پہنچ گئی تو اس سے کافی ہمیں یہ سہولت ہوگی کہ ہمیں اس کی قردے لوکل بڑھانے جی تو خان صاحب میں یہ بھی پوچھا چاہوں گا شروع شروع میں جو پاس تھے اس کے وہ کتنی پرسنٹ باہر سمگوایا جاتے تھے تو اس وقت کرن پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے دیکھیں جب یہ پرائیوٹائز ہوئی ہے نائٹی ون میں اس وقت قریباً پچاس سے ساٹھ پرسن تک پرزے لوکل بنتے تھے پر اس کے بعد جب ہم نے یہ امپلائے بائی آؤٹ کر لیا نائٹی ون میں اس کے بعد ہم نے تیزی سے سپیڈ اپ کیا اور میڈلر ٹریکٹرز کے اندر بھی ہم نے مینوفیکشن کی فیسلیٹیز لگائی ہیں تو آج ہم نائنٹی پرسنٹ پلس لوکلائزیشن ہے ہمارے پاس قریباً دو سو ونڈنگ انڈسٹری ہیں اور وہ ونڈنگ انڈسٹری کو بھی ہماری ہیلپ سے اور ہمارے پرنسپل ایج کو میسی فرزرسن کے ہیلپ سے ہم نے ان کو ساری تکنالوجی دی ان کی ٹریننگ بھی کروائی تو اب ہم نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ پردھے لوکل بناتے ہیں بہت اچھا جی یہ نائنٹی پرسنٹ پار صاحب خود دیرات پیار کر رہے ہیں تو یہ جو مجیدہ جو پالسی آئی تھی پسلے دنوں امپورٹ بن کر دی گئی تھی تو اس سے کوئی آپ کی فرکٹری کو نقصان تو نہیں ہوا نہیں ایسے کوئی خاص نقصان نہیں ہوا اس کی وجہ یہ کہ نئے فیصد لوکل بنتے ہیں تو ہمیں تو اُد کی ہے ہمیں تو جو پرابلم پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ جی جب اپنے رولز اور ریگولیشنز چینج کرتے ہیں ایسا رو نکال دیتے ہیں جیسے پہلے ٹریکٹر کی امپورٹ کی اوپر ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی پھر انہوں نے ڈیوٹی امپورٹ کر دی اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ جی سیلس ٹیکس بھی لگا دیا اور یہ کہا کہ جناب سیلس ٹیکس ہم آپ کو ریفنڈ کر کے لیں گے جب آپ گورنڈ کو پروو کر دیں گے کہ جی آپ نے بنا کے بیش دی کب ریفنڈ کریں گے اب ہمارا انفرچنیٹلی یہ ریفنڈ والا محامدہ بلکل کامیاب نہیں ہوا اس میں ہمیں آج میرے قریباً چھے بلین روپیز گورنڈ کے پاس پسے ہوئے ہیں اور وہ ریفنڈ نہیں ہو رہے ہیں اس سے ہمیں کیش لو کا پرابلم آتا ہے اس سے ہمیں اور مشکلات آتی ہیں ہم وینڈرز کو تو پی کر دیتے ہیں اس کی سیلس ٹیکس اور ہمیں ریفنڈ نہیں ملتا تو خان صاحب اس پر کتنے ہیں ٹریکٹر جو تیار کھڑے آپ چھٹری میں یا مارکیٹ میں شو روم پہ جی دیکھیں ہم نے ہر سال ٹریکٹر کی مارکیٹ پانچ سال کا سائیکل پہلے بڑھتا ہے پھر کھٹنا شروع ہو جاتا ہے جو میکسیمم پیک پہ جب گیا تھا ٹریکٹر ہمارا وہ آج سے چار سال پہلے گیا ہوگا اس میں قریباً ہم نے چالیس ہزار ٹریکٹر میچے ٹھیک ہے اور ایک سال میں اس کے بعد گریڈیڈی کم ہوتا گیا ہوتا کہ پچھلے سال ہماری جو یہ سال جو گزر رہا ہے اس میں پہلے چھ مہینے میں ہماری سین ستر پیسر ڈاؤن ہوئی ہے اور اس کی ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہمارے سارے وینڈرز کو بھی پرابلم ہو گئی ہے ہمارے پاس بھی مسئلہ ہے تو یہاں تک کہ ہمیں اپنی فیکٹری دو دو ہفتے کے لیے بند کرنی پڑی ایک تو ہم نے دو دن کے بجائے تین دن کی چھٹی کر دی اور بجائے دو دن دو ہفتے ہم نے دن کو نہیں بند کر دی فیکٹری اس سے مجھے دار سٹیٹس کیا ہے اب گریجلی یہ جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹھری کا سال شروع ہوا ہے جی جی تو جانوری میں شروع سے ہماری کچھ بہتری آگئی ہے اچھا کچھ ٹریکٹر کی سیلز شروع ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پارمنز وغیرہ جن کے پاس پیسے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم پیسوں کو ہولڈ کر کے رہتے دیکھتے صورتحال کیا ہوتی ملک میں تو اس کے حساب سے انہوں نے اپنی سلو ڈاؤن کی تھی اب انہوں نے گریجلی آخر فائنلی تو ٹریکٹر کے ساتھ ہی اگریکلچر کا سال کرنا ہے نا ساری میکنائزیشن ٹریکٹر کی وجہ سے ہوتی ہے اگر یہ ٹریکٹر نہ ہو تو آپ فارم میکنائزیشن کچھ کریں نہیں سکتے تو گریجلی بڑھنی شروع ہوگی ہے مجھے امید ہے کہ اب یہ چھ مینے جو ہے جانوری ٹو جون اس سال کا تو خان صاحب مارگیٹ میں کتنے ٹریکٹر آپ کے تیار کھڑے ہیں اور فیکٹری میں کتنے تیار جی اس وقت فیکٹری میں ہمارے پاس قریباً ایک ہزار ٹریکٹر تیار کھانا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور پانچ سو ٹریکٹر ہمارے ڈیلرز کے پاس ہے اور فارمز کے پاس اس کے مطلب ہے کہ بہت زیادہ فرق آیا ہے جب لازٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی فون پہ تو آپ نے بتایا کہ پینتی سو ٹریکٹر جو ہے وہ ٹریکٹی میں کھڑا اور تقریباً پندرہ سو باہر کھڑا ہے یا دو ہزار تو فیکٹی فائیو ہنڈرڈ ٹریکٹر آپ کا اس وقت یعنی مارگیٹ میں تیار کھڑا تھا تو یہ تو بیتری کی طرف ہے تو خان صاحب آخر میں حکومت کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام آپ کیا چاہیے کہ آپ کو کیا دیا جائے یا آپ جیسے اور جو فیکٹری ہونڈر ہیں تاکہ یہ فیکٹری چلتی رہیں دیکھیں ہمارا جو ٹریکٹر ہے آج جو پاکستان نہیں بلکہ پورے دنیا میں سب سے سستہ ٹریکٹر چیک ہے اس کی آپ کمپوٹیشن کرا لیں انڈیا سے کرا لیں منگلہ دیش سے کرا لیں کسی اور ملک سے کرا لیں ہمارا ٹریکٹر سب سے کمپوٹیٹر اس پیسیفکیشن کے ٹریکٹر اب اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ڈوکلائزیشن بہت کی ہے بڑی اچھی کی ہے اور ہمارے وینڈرز نے ہمارا بہت ساتھ دیا اس کی وجہ سے ہم لوگ کی ٹریکٹر کی قیمتیں بڑی ترپیٹیٹیو ہیں اور اچھی ہیں اور کوالٹی بھی بیڈی ٹھیک ہے اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی ہم جتنے بھی پوریزہ بنائے وہ مسیف فرگسن کی سپیسیفکیشنیں بنائے کیونکہ ان کے بندے آتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں ہماری کوالٹی چیک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں جہاں پرابل ہو ہماری فوکس دو ہے ایک یہ کہ لوکل مارکٹ کو ہم پوری طرح اپنا ٹریکٹر اویلیول کریں اور دوسری چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم ایکسپورٹ کی طرف فوکس کر رہے ہیں لیکن ہمارا ٹریکٹر پاکستان سے ایکسپورٹ ہو کے باہر ممالک ہو جائے ساکھا صاحب یہ جو بات ہے ایکسپورٹ یہ تو پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے تو یہ کیوں گومنگ کو سمجھنی آرہی ہے ایکسپورٹ سے دیکھیں نا کہ فٹری کے جو ملازمین میں ہیں ان میں بھی اضافہ ہوگا لوگوں کو روزگار ملے گا تو اس میں ایک بات کیا ہے یہ جی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جب پولیسیز بناتی ہے نا وہ ہمارے ساتھ دسکشن نہیں کرتے ہیں ہم سے بات نہیں کرتے وہ پولیسیز نکال دیتے ہیں ایسا رو آجاتا ہے اور ایسا رو کے تحصے چینے چینجھ ہونے شروع ہو جاتی ہے اب انہوں نے ایکسپورٹ کے لئے بھی پرابلمز کر دی کہ ایکسپورٹ میں بھی جو ہمیں ریفرنڈ ملنا ہوتا ہے یا ایسا جو سیلس ٹیک کا مسئلے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ٹھیک سے ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو پرزیں باہر سے آتے ہیں ان کی امپورٹ میں پرابلم آجاتی ہے سٹیٹ بینک کی طرف سے بھی پرابلمز آئی ہوئی ہے کہ جناب آپ کے پورٹ میں پہ پابندی ہے یہ شکر ہے ہم نے نائنٹی پرسنٹ ڈوکل بنایا ہوا ہے ہم نے یہ نہ کر دے تو آج تو ہم بلکل بند بہتے ہیں اور کچھ سٹارک بھی آپ کے پاس ہوگا باہر کا جو ہاں ہم نے کچھ سٹارک رکھا ہوتا ہے ہمارا دو تی مہینے کے لیے دس پرسنٹ پرزیں باہر سے آتے ہیں ان کے سٹارک سب دوبارہ چھوٹے پرزیں ہوتے زیادہ کیا کہ آپ کو گورنمنٹ سے کیا آپ کا امید ہے یا کیا گورنمنٹ کو کرنا چاہیے جس سے آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ فلرسٹ کریں دیکھیں گورنمنٹ کو اس کو مندنظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو ونڈنگ انڈسٹری اور ہمارا ملے ٹریکٹری ہے ہم لوگ قریباً دو لاکھ انپلائیمنٹ جنریٹ کرتے ہیں اور اگر ہم یہ بند کر دیتے تو سمجھیں کہ دو لاکھ بندوں کو تو ہمارے سے بیٹھ کے ڈسکشن کریں ہمیں بتائیں کہ کوئی کمی کی جائے کوئی کمی کا ہمیں فائدہ کچھ نہیں ہوتا کمی بھو ٹریکٹری کی انہوں نے امپورٹس اور اس کی سیلز پر اتری کامپلگیشن کر دی کہ اگر آپ وہ چاہتے ہیں کہ جو فارمر آئے وہاں کے پروف کریں کہ میں فارمر ہوں اب یہ کیسے باہر سے بھرور فارم سے آتے ہیں بندے جن بچاروں کو ناپڑے لکھے ہوتے ہیں تو وہ بتائیں نہیں سکتے ہیں ان کے بعد وہ فردیں نہیں ہوتی ہیں اپنی زمینوں کی یہ وہ اور وہ ٹریکٹری لگنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کھرائے پر زمین لی ہوتی ہیں انہوں نے کے چھوٹے دکھوے ہوتے ہیں تو اس لئے گرمنٹ کو چاہیے کہ یہ ایک پولیسری بناتے ہوئے ان جیروں کو مد نظر رکھے ہیں بلکل صحیح خاص طور پر جب امپورٹس کرتے ہیں اور جب لوکل سیلز ٹیکس اور بلکل ہم سے بشرا کریں ہم بتا جائیں گے جو پرابلم آنی ہو رہی ہے ہمیں تو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے ایک ڈیوٹی چینج کرتے ہیں تو اس سے کیا اپریکٹ ہوگا بلکل چاہیے اور یہ گرمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا ڈسکشنز اوپن رکھے بلکل چاہیے نظرمین آپ نے سکندر مصطفہ خان صاحب چیئرمین ملٹ ایکٹر ان کی گفتگو ملازہ کی تو انہوں نے گرمنٹ سے یہی کہا کہ جب وہ کوئی پالسی بناتے ہیں